فینسی گارمنٹ اینڈ کیٹس مول شیروانی کوٹ پینٹ 3 پیس شوٹنگ شرٹنگ ٹیلرنگ بچے اور بچیوں کے لیے کئی ساری کپڑوں کی مرائیٹیاں ہمارا پتہ آئیشان اگر پولیس سٹیشن کے سامنے ہزار کھونی مالگاؤ پروپرائیٹر چاند خان ماناو سمچار مانوتا کے حق میں ہندوستان کی پچیس ہزار صحافیوں پر مشتمل صحافیوں کے تنظیم وائس آف اینڈیا نے بڑے ہی کم وقت میں ملک کی ستاویس ریاستوں میں اپنا نیٹورپ پھیلانے میں کامیابی حاصل کی ہے اس تنظیم کا مقصد شفافیت کے ساتھ صحافت کے اصولوں پر کاربند رہ کر مظلوموں کے حق میں آواز بلند کرنا ساتھ ہی صحافیوں کا تحفظ ان کے اہل خانہ کی ہر طریقے سے معاونت ان کی بچوں کی تعلیم اور مصبیت صحافت کو بڑھاوا دینا ہے اس تنظیم کے روی روان اور صدر صندیب کالے اور ان کی ٹیم اس عظم کو لے کر تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے اس قافلے میں اردو ونگ کو بھی شامل کیا گیا ہے ملک کے مشہور اور بے باق اردو صحافی وائرل نیوز اور ندوی ٹائمز کیریٹر مفتی حارون ندوی کو قومی صدر بنایا گیا ہے جنہوں نے ماراست میں بطور صدر اس کی ذمہ داری ڈیلی ایشیا ایکسپریس کے مرتبہ فاروق کو سوپی ہے ان دونوں صاحبان کی رہنمائی اور نگرانی میں مزید چھبیس لوگوں کو وائس آف انڈیا اردو صحافت کے اس کارواں میں شامل کیا گیا ہے مالکوں کے مشہور چینل مانو سماچار کی غیر جانب دارانہ ریپورٹ اور مصبیت صحافت کو دیکھتے ہوئے مانو سماچار کے ڈریکٹر انور خان کو اردو ونگ نائب صدر کے عہدے سے سرفراز کیا گیا ہے شہر کی کل جماعتی تنظیم کے ذمہ داروں نے ساتھ ہی مراتی ونگ کے ذمہ داروں نے مانو سماچار کے اسٹیو پہنچ کر انور خان کو یہ عہدہ ملنے پر مبارک بات دی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان ہے آج ہمارے شہر مالے گاؤں میں مانو سماچار کے ذمہ دار ہمارے انو بھائی کو مہاراشت کے وائس آف نائب کا خیتاب ملا ہے یہ ہمارے شہر کے لیے بہت بڑی بات ہے اور خوش نصیبی کے بات ہے اس زمین میں میں مہالے گاؤں اس زمین میں میں آول انڈیا مومین کانفرنس ناسک کی طرف سے ہمارے انو بھائی کو بہت بہت بات دیتا ہوں آمیتر آج آپن زر پترگاریتا ہاں بھاگ زر بھگیتلا تر آج گوڈی میڈیا مونن جے پرچار پسار سادنہ ہے الیٹونک میڈیا پرینٹ میڈیا موکل میڈیا ہاں سو ستارن مدون جی کھری آنی ستتے بات میں آپنے پرانت پوش لیپ آئی جے تی نو پوشتا تر ایشو لہ آنی نون ایشو لہ ایچا ماندے بھیج کے لے جاتو ایشو لہ نون ایشو لہ نون ایشو لہ ایشو لہ ایشو کے لے جاتو جے آپنے سمجھ سے ایسی سلک بات میں نستے تر آمچے آنمر بھائی مالے گاؤچے جے ماناو سمجھ چارج سمجھ سے سمجھ دک آئے تر تینچہ کام کاریدار بھگیتلا ہاپن تا آج پرانت تے آپنے بھوشت سمجھ سے سندرمہ مد جا کھریا کھریا بھاک میں آئے تے آپنے پرانت تینچہ چانل پوشن چا کام کارت آمالا تے آپا سندرمہ مائی تی ملے لیندار تیلہ وائس آف میڈیا یہا کھوپ موڑیا سوستے چا سندرمہ مدلی مارسٹ پاتھ بیورس تینچہ اپدیا کشپت دلیل آئے تیہا سندرمہ آمی بھوشت کام کارتی مور چا اور بھارت مکتی مور چا یا بھامسیت چا اپسوٹ ونگ چا سندرمہ مائی تیہا سوگت کر رہا ہی تا مالی گاولا آلولا آئے اور تینچہ کام کارت رہا ہو اور تینچہ پورچہ وارتالی ساڈی بھوشن کانتی مور چا اور بھامسیت بھارت مکتی مور چا ہم جا ہر دیکھ سبیت چا ہمارے انوار بھائی وائس آف میڈیا کے اندر انہیں اپدیکش کے پاس سے نوازا گیا ایک بہت بڑی بات ہے اس لیے کہ آج ہم ملک کے ماحول کو جانتے ہیں گوڈی میڈیا جو کیسے نفرت کے ماحول پھیلا رہی ہے اور آپس میں مدبیت کروا رہی ہے اور ہمیں سب کو پتا ہے کہ وہ کھنکی گوڈی کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں تو آج ایسے وقت کے اندر ضرورت ہے کہ ہمارے انوار بھائی جیسے لوگ آگے بڑھے اور اپنی حمد کے ساتھ طاقت کے ساتھ اور آگے بڑھ کر اچھے انداز کے اندر ضرورت کا مقام ہے آج کہ مالے گاؤں شہر کا ایک ایسا چینل جو الحمدللہ آج کئی مہینوں بلکے کئی برسوں سے کہنا چاہیے اپنی ایک شنافت اور ایک پائیدار اور میاری صحافت کے لیے جانا جاتا ہے جیسا کہ ہم جانتے ہیں ملک کے اندر منفی سیاست چل رہی ہے جسے گوڈی میڈیا کا نام دیا جا رہا ہے اور صحافت کے نام پر کیا کھلوار اور کیسے معاملات ہنگامہ آ رہی ہو رہی ہے ایک شہر ہے اس شہر کے اندر اپنی ایک شنافت بناتے ہوئے مانو سمچان جو بڑی تسلسل کے ساتھ بیداری کے ساتھ اور میاری صحافت میں آج صحفی اول میں آکے کھڑے اس کا پورا کا پورا جو ہے شرے جو ہے ہمارے انو بھائی انوار خان صاحب جو الحمدللہ کسی بھی وقت چھوٹی بڑی گہر جارانہ خبر کے لیے جانے جاتے ہیں آج الحمدللہ اسی وجہ سے ان کو وائس آف میڈیا مہاراشت کے نائب صدر کا عوضہ ملا ہم حفاظت میڈیا حفاظت گروپ کی جانب سے راشتیہ مسلم موچہ کی جانب سے خصوصی طور پر انوار صاحب کو مبارک بات پیش کرتے اور دعا کرتے کہ اللہ پاک ان سے وہ کام لے لے کہ شہر کی تاریخ ہمیشہ جو ہے انوار خان انو پیڑا صاحب کو یاد رکھے شکریہ انوار بھائی مانو سمچار ان کو راشتیہ مسلم موچہ کی جانب سے میں دلی مبارک بات پیش کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ جس طریقے سے مانو سمچار اپنی ترقی پر لے جا رہے ہیں انشاءاللہ اللہ سے امید ہے کہ ایسی طریقے سے ترقی کرتے رہے ان کو جو عوضہ ملا ہے نائب صدر کا یہ ان کی خوش قسمتی ہے کہ یہ جو اتنے دن سے نوانو سمچار کو لے کے چل رہے ہیں سچائے کے ساتھ یہ بہت بڑی بات ہے اور ان کو ایک دھن لگی ہوئی ہے چوبیس گھنٹے ان کا یہی کام ہے کہ یہاں سے وہاں وہاں سے یہاں یہاں سے وہاں جب دیکھو کوئی دوسرا کام ہے ہی نہیں سوائے مانو سمچار مانو سمچار اس لیے میں راشتیہ مسلم موچہ جانب سے آل انڈیا سنی جمعیت الاسلام کی جانب سے دلی مبارک بات پیش کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ اللہ ان کو اور ترقی دے اسلام علیکم موزوز ناظرین دیگرے بات آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ انور صاحب بالخصوص جو ہے ہمارے سہر عزیز کی وہ فعل مطارق سخصیت جو موتاج تاروخ نہیں ہے دلی خیر مقدم کرتا ہوں اس شکریہ کے ساتھ آپ کا مشکور رہوں گا کہ ہمیں جہاں بھی زورت پڑیں گے امید ہے کہ انشاءاللہ اس کام کو آگے بڑھاتے رہیں گے خدا حافظ انجمن خوددہ میں آلہ حضرت بانی و صدر حضور صوفیانی سہمت قادری صاحب ان کی طرف سے ہمارے انور خان مانو سمچار کے ڈائریکٹر ان کو آل مہارشتر وائس میڈیا کا اوپر دیکھ شنائیت صدر کا عوضہ ملائے ہماری دلی کا مننا ہے کہ جس طرح آج تک ان یہ سچائی کے ساتھ میں لگے رہتے ہیں کیونکہ ایک صحافی کی بات وہ ایک قسم کی گواہی رہتی ہے ہماری آگے بھی کوشش ہے نا یہی رہے گی کہ حق کے ساتھ ان کا ساتھ دیں اور یہ سچ کے ساتھ ہمیشہ ہمارے درمیان میں رہیں اسلام علیکم سبق پھر پڑ صداقت کا شجاہت کا عدالت کا اور لیا جائے گا تُس سے کام دنیا کی امامت کا انو بیڈر صاحب نے اس شیر کے مزداد اپنی زندگی کی شروعات کی اور انہوں نے صداقت کو پیش کرنے کے لیے مالے گاؤں سے شامہ روشن کی ایک دیا جلایا کیونکہ جیسا کی آپ جانتے ہیں کہ پورے ملک کے اندر آج نفرت کا ایک ماحول پیدا کیا جا رہا ہے اور اس ماحول میں سب سے زیادہ استعمال جو ہے میڈیا کا ہو رہا ہے گھروں گھر آج لوگ بیٹھ کر کے خبریں دیکھتے ہیں لیکن لوگوں تک سچائی پہنچائی نہیں جاتی سچائی کو عوام تک پہنچنے سے روکنے کی ہر ممکن کوشش ہو رہی ہے جس کو عام زبان میں گوڈی میڈیا یا موڈی میڈیا کہا جا رہا ہے لیکن ایک بہت بڑی ٹیم ہے پورے ملک کے اندر جو اس گوڈی میڈیا کا مقابلہ کرنے کے لیے جدو جہد میں لگی ہوئی ہے میڈیا دو طریقے یا تو وہ سرکاری درباری دباؤ میں ہے اور یا تو پھر پیسے والوں کے ہاتھوں کی کٹپوٹلیاں بنی ہوئے بڑی بڑی جو مائلٹی نیشنل کمپنیاں ان کے ہاتھوں کی کٹپوٹلی بنی ہوئے غریب عوام کے مسائل کو اٹھانے کے لیے کوئی تیار نہیں جیسا کی مانو سماچار نے ایک گریب جوپڑ بٹی کے لوگوں کے ساتھ دھوکہ ہوا وہاں پہنچ گئے کوئی جوپڑ بٹیوں کے گریبوں کے مسائل ہے وہاں پہنچ گئے اس طریقے سے جو گریبوں کے مسائل اٹھانے والے جتنے بھی پترکار پورے ہندوستان میں ہیں کشمیر سے لے کے کنیا کماری تک تمام بھارت کے لوگوں کی ایک تنظیم ہے جس کا نام ہے وائس میڈیا انٹرنیشل ملک کے اندر ساپیوں کی نوائندگی کرتے ہیں تاکہ ایسے ساپیوں کا اگر کئی حوصلہ ٹوٹتا ہوگا دباؤ میں سرکار کے دباؤ میں یا ملٹی نیشنل کمپنیوں کے جو دباؤ میں اگر کچھ ان کے اوپر دباؤ آتا ہوگا ان کے کام رکاوٹ آتے ہوگی اس کے حل کے لیے ایک تنظیم ہے اور اس تنظیم کے اندر ان کی کارگردگی کو دیکھتے ہوئے مہاراست لیول کی جو اردو میڈیا کی باڈی ہے اس کے اندر ان کو مہاراست کا نائب صدر بنایا گیا ہم کو اس بات کی خوشی ہے کہ ہمارے شہر کا ایک سپوت ہمارے شہر سے اٹھنے والی ایک آواز آج اس کو پورے آل انڈیا لیول کی ایک تنظیم نے محسوس کیا اور ان کو مہاراست کی ذمہ داری دی انہوں نے مالے گاہوں سے چینل شروع کیا لیکن آج پورے ناسک زلہ کے اندر مانو سمچار دیکھا جاتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ آج جب ہم ان کا استقبال کرنے کے لئے آئے تو مانمار سے بہوزن مکتی مرچہ کے لوگ اور وہاں مانمار کی راشتری مکتی مرچہ کے لوگ بھی ہمارے ساتھ آئے اور آنور بھائی پورو آننو بیٹر صاحب کو مانو سمچار کے ذریعے سے مہاراج کے وائس آف میڈیا کے وائس پریسی ملنے پر استقبال کیا گیا یہاں پر عبازت میڈیا کے آریف نولی صاحب بھی آئے ان کے ساتھ میں مولان عبتو رشید مجلدی صاحب جو آل مجلدی فاؤنڈیشن کے فاؤنڈر بھی ہے ان کے ذیمبیدار بھی وہ بھی یہاں پر آئے بہجان کرانتی مورچہ سے ہمارے مہالے صاحب ہیں وہاں کے ایڈوکیٹ صاحب ہیں منو صاحب آئے ان سب رو ان کے ساتھ میں ہمارے جو انیومن خود آل حضر جو صاحب قادری صاحب خطیب ملت ان کی بنائی تنظیم ان کے ذیمبیدار عبدال ماجید صوری عبدال ماجید صاحب بھی آئے راشتی موسلی مورچہ کے جو قومی نائیب صدر چنے گئے مولانا عبدال حضر صاحب آل انڈیا مومن کانفرنس کے ابھی حال ہی میں جن کو ناسی زیلے کا صدر بنائے کہ ڈاکٹر اکھلا عبدال انساری صاحب راشتی موسلی مورچہ کے ہمارے مالے گاؤں کے اہم ذمہ دار اور صدر شیئر اکبر عشربی صاحب بھی یہاں پر تقریب لائے اور ان سب لوگوں نے مل کر کے ان کا پرتبات خیر مقدم کیا استقبال کیا ساتھی کے سامنے پیش کرنے کا جو کام مانو سماشیار نے شروع کیا ہے اور ان کی جو ٹیم ہے اس ٹیم نے ان کے ساتھ میں ہم دیکھتے ہیں کہ کبھی کبھی ان کے پرزن بھی جو ہیں وہ بھی جو ٹیم کے لوگ ہیں ہر طریقی کر میڈیا میں کام کر آسان بات نہیں ہے لیکن انہوں نے اتنے کم وقت میں اپنے چینل کو اتنا مقبول بنایا یہ مقبول یہ صرف اسی لئے ہے دل سے جو آہ نکلتی ہے اثر رکھتی ہے پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے تو مبارک بات دیتے ہیں امید کرتے ہیں کہ یہ محنت کرتے رہنگ اور اللہ سے دعا اللہ ان کی محنت کو کبول کرے اور ان کو دن دون را چھو گیا تک ترقی اتا فرمائے آمین